عبداللہ کی سپیچ بلکل نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنی ضروریات بتا سکتا تھا پیکس یعنی پکچر ایکسچینج کمیونکیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ عبداللہ کو کمیونکیٹ کرنا آ گیا تھا اور اس کے بعد جب وہ وربل ہوا تو اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی نیٹ کو کیسے بتانا ہے پیکس میں چھے فیزز ہوتے ہیں پہلے فیزز میں صرف پسندیتا چیزوں کے کارڈ بنائے جاتے ہیں میں اس کے پسندیتا بسکٹ کا کارڈ اس کے سامنے رکھتی تھی اور ہاتھ کا پرومٹ دیتے ہوئے وہ کارڈ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھواتی تھی اور اس کو بسکٹ کا نام لیتے ہوئے بسکٹ دے دیتی تھی میں دن میں ایک دفعہ ٹیبل پر یہ کام ضرور کرواتی تھی میں نے بسکٹ کے ریپر کو دو بائے دو کے سائز میں لیمی نٹ کرا لیا تھا تاکہ وہ آسانی سے ریلیٹ کر سکے جب اسے کارڈ کو ایکسچینج کر کے کمیونیکیٹ کرنا آ گیا تو پھر میں نے فیز ٹو شروع کیا فیز ٹو میں ڈسٹنس ایڈ کرتے ہیں جیسے عبداللہ اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور میں کمرے کے دوسرے طرف ہوتی تھی عبداللہ اپنے فیورٹ بسکٹ کا کارڈ پاپا کے پرومٹ کے ساتھ میرے پاس لاتا تھا اور پھر میں اسے وہ چیز دیتی تھی آہستہ آہستہ وہ خود ہی میرے پاس کارڈ لانا شروع ہو گیا تھا فیز ٹری میں ڈیزائربل اور نون ڈیزائربل یعنی پسندیدہ اور نا پسندیدہ چیزوں کی آپشنز دی جاتی ہیں اس فیز میں ایک بک بنانی ہوتی ہے جس میں ویلکرو لگا کر بچے کی پسندیدہ اور نا پسندیدہ چیزوں کی پکچرز لگا دیتے ہیں بچہ ان میں سے چیز کرتا ہے اور جو چاہیے ہوتا ہے وہ کارڈ دے دیتا ہے فیز فور میں سنٹنس سٹرپ ایٹ کی جاتی ہے جس میں ایک کارڈ آئے وانٹ کا ہوتا ہے اور بچے کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کارڈ آئے وانٹ کے سامنے لگاتا ہے اور سٹرپ کو اتار کر ماں کو دیتا ہے یا تیرپسٹ کو دیتا ہے اور پھر اسے وہ چیز ملتی ہے جب وہ پورا جملہ بنا کر اپنی نیڈ کو بتا دیتا ہے تو پھر اس میں سائز کلر ایکس ایکٹرہ ایڈ کیا جاتے ہیں فیز فائف میں کویسچن ایڈ کیا جاتا ہے ماں یا تیرپسٹ بچے سے سوال پوچھتے ہیں what do you want اور بچہ اس کے جواب میں سنٹنس سٹرپ کو نیڈ کے اکارڈنگلی کارڈز لگا کر ماں یا تیرپسٹ کو دیتا ہے فیز سکس میں ڈیفرنٹ قویسچن ایڈ کیا جاتے ہیں جیسے ماں یا تیرپسٹ بچے سے پوچھتا ہے what do you hear what do you see what is it اور بچہ اس کا جواب I see I hear it is میں دینا سیکھتا ہے ہر فیز کو پرومٹ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو فیڈ کرتے جائیں جو کارڈز بنائیں وہ اوریجنل آبجیکٹ جیسے ہوں تاکہ بچے کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوں اور وہ آرام سے اس کو جنرلائز کر لیں موسیقی